اسلام علیکم کیا حل چال ہیں ہمارے دوستوں کے ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں سب کی آواز آئی مجھے کہ سب نے کہا الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں جی تو میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور جناب کس کلاس میں ہیں ہم موجود جی ہاں ہم موجود ہیں فونمک رائم کی کلاس میں اور فونمک رائم کی کلاس میں آج کل ہم ریویزن کر رہے ہیں نا جی اچھی بات ہے تاکہ بہت اچھا ریویزن ہو ہم کوئی چیز نہ بھولیں اور سب ساتھ ساتھ ہمارے چلتا رہے تو آج کون سے پیجز ہیں جنہیں ہم ریوائز کرنے والے ہیں جی آج ہم جن پیجز کو ریوائز کریں گے کوئی ریویزن کریں گے ٹھیک ہے کون سے پیجز ہیں وہ ہیں پیج نمبر 34 اور 35 آپ کی بک کا ٹھیک ہے تو دونوں پیجز ہم جلدی سے ریویزن کر لیں گے آج ریوائز کریں گے چلیں پھر سٹارٹ کر لیں چلیے تو آپ جلدی سے پیج کھول لیجئے کونسا پیج پہلے ہم آتے ہیں پیج نمبر 34 پہ جی جناب پیج نمبر 34 پہ کیا پڑھا تھا ہم نے اچھا یہ بتائیے کہ کب پڑھا تھا کیسے بتا چلے گا کہ کب پڑھا تھا جی آپ ڈیٹ دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ کب پڑھا تھا ذرا سب جلدی سے ڈیٹ دیکھ کے بتائیے اچھا دیکھ لیا very good سابردست اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیج پہ کام کیا ہے جی ہاں ڈیٹ سب سے پہلے ہے تو جلدی سے ڈیٹ دیکھ لیجئے سب نے دیکھ لی اس کے بعد آئیکنز کون کون سے آئیکنز تھے کون سے ایکٹیوٹیز کمپلیٹ کی تھی ہم نے آہ تین ایکٹیوٹیز تھی ہمارے پاس کیونکہ یہاں تین آئیکنز ہیں کون کون سے بلینڈ ریڈ رائٹ چھے تین ایکٹیوٹیز ہم نے کمپلیٹ کی تھی تو کیا کریں آج ہم بلینڈ کریں گے اور ریڈ کریں گے کیونکہ رائٹنگ کا گام تو ہم پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں سب نے کمپلیٹ کر لیا تھا نا تو آج ہم ریویجن میں انورس کو بلینڈ کر کے ریڈ کرنا سیکھیں گے ٹھیک تو چلے میرے ساتھ سٹارٹ کیجئے آپ سب سے پہلے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے پکچر پہچان لی پڑھئے میرے ساتھ بلینڈ ڈ to gather it becomes ہیڈ بلینڈ ڈ to gather it becomes ہیڈ very good اب یہاں پر آجائیے بلینڈ اگ together it becomes fig بلینڈ اگ together it becomes fig very good اب اگلا دیکھیں جی کیا لکھا ہے بلینڈ ڈ together it becomes lid بلینڈ ڈ together it becomes lid very good اب اور بھی ورڈز ہیں اور ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اتنی جلدی روائز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم سب یہ پہلے پڑ چکے ہیں تو ورڈز تو مشکل نہیں ہے ہمارے لیے چلیے تو پھر مجھے جلدی سے بتائیے کون پڑ کے بتائے گا سب نے پڑھا very good بلینڈ ب ڈ together it becomes big بلینڈ ب ڈ together it becomes big اور بھی ورڈز ہیں جی یہ بلینڈ ڈ ڈ together it becomes dig بلینڈ ڈ ڈ together it becomes dig very good اب یہاں دیکھئے بلینڈ ور ڈ together it becomes wig بلینڈ ور ڈ together it becomes wig good اور بھی ہے چلیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے جی بلینڈ ڈ together it becomes kid بلینڈ ڈ together it becomes kid good اور یہاں پہ ہے بلینڈ ب ڈ together it becomes bid بلینڈ ڈ together it becomes bid very good تو یہ ہم نے page number 34 تو revise کر لیا ٹھیک ہے نا رائٹنگ کا کام ہم complete کر چکے ہیں تو آج ہم نے اس page کی blend کر کے reading کی ٹھیک تاکہ ہماری reading اور اچھی ہو جائے تو اب آجائیے آپ اپنی book کے page number 35 پہ ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ page number 35 پہ کیا ہے جسے ہمیں revise کرنا ہے ہم page number 35 کس date کو ہم نے کیا کیا تھا ترہ دیکھئے جلدی سے کافی دن ہو گئے ابھی تو میں revise کروا رہی ہوں آپ کو کون سے کام تھے کتنے icons تھے جو complete کیے تھے دو write and color تو جناب یہاں پہ write کا کام بھی ہو چکا ہے color کا کام بھی ہو چکا ہے تو آج revise کیا کریں گے جی آج ہم ان sentences کو read کریں گے دوبارہ ٹھیک ہے ان sentences کی reading کا revision ہے آج تو چلیے پڑھئے میرے ساتھ pot has a lid pot has a lid good zebra hid in a jacket zebra hid in a jacket good dig a hole dig a hole اور کیا ہے اور کیا ہے the price is big the price is big very good اور کیا ہے بھائی he is a kid he is a kid کیا good very good کیوں کیا ہے ہم نے revise جی ہاں اس لیے تاکہ یہ sentences ہمیں بہت اچھے سے read کرنا آجائیں ٹھیک ہے نا reading improve ہوگی تب ہماری writing improve ہوگی جی تو جناب آج کا revision کیسا رہا آج ہم نے دو page revise کر لی اپنی book کے ٹھیک ہے 34 and 35 پہلے words کو read کیا دوبارہ blend کر اس کے بعد sentences کو read کیا ٹھیک ہے امید ہے کہ سب کا revision بہت اچھا رہا ہوگا اب کیا کیجئے گا ایک voice recording بنائی گا اس میں اپنے revision کے بارے میں بتائی گا اپنی teacher کو ٹھیک ہے تو پھر میں ملوں گی آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ حافظ